ہلو دوستو سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے اول ٹائم کلاسی سانڈ پور چینل پر دوستو میں سنجیت عمر ایک بار پھر آپ کے لئے آریکہ بیکھا کی فورت کلاس لے کر آیا ہوں دوستو تو آج کی جو یہ کلاس ہے ہماری یہ آریکہ بیکھا کی فورت کلاس ہے تو دوستو یہ بھی کلاس بہت مجھدار ہونے والی ہے تو ٹھیک ہے جلدی سے تیار ہو جائیے شروعات کرتے ہیں ہم آج کی کلاس کی آج کی کلاس بھی بیش ہے جو دیکھ لے جائے اگر آپ نے ہماری اس چیپٹر کی یعنی آریکہ کی بیکھا یا ڈائیگرامٹیکلی انٹرپیٹیشن کی اگر دیکھ لے جائے تو تھرڈ اگر کلاس آپ نے دیکھ ہوگی تو آج یہ کلاس آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو ایسا کیا ہے اس کلاس کے اندر جو پچھلی کلاس دیکھنے ہو کیونکہ دوستو اگر دیکھ لے جائے یہ جو چیپٹر ہے آریکہ بیکھا آریکہ بیکھا آپ کا دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ ہے ڈیوائیڈ کیسا کیسا ہے میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہے یہ ڈی آئی میں تو بعد میں بیسے اس کے بارے میں پڑھیں گے ایک ہے ڈی آئی کے بارے میں تو اس میں پہلے دو ایکسرسائز جو اگر آپ نے دیکھے ہو اگر نہیں دیکھے ہو تو پھر دیکھ لیجئے تو وہ ہے ڈی آئی سے سمجھ دیکھ لیجئے اور یہ دو لاسٹ کی جو ایکسرسائز ہے یہ ہے ڈی آئی سے سمجھ تو ایک بات پہلی تو یہ ہے دوستو کہ یہ جو کلاس ہے یہ کلاس آج کی اس سپٹر کی لاسٹ کلاس ہونے والی ہے اگر آپ کے کوئی بھی ڈاوٹر جیسے کل ایک سٹوڈینٹ تھے انہوں نے کمیٹ کیا تھا کہ سر اس کی ایک بیسی کلاس اور بنا دیجئے کیونکہ اسے سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو اس لئے ہم نے اس کی ایک کلاس اور بنائی اثروائیج جو پریویس کلاس تھی ہم نے اس میں تقریباً پچاس کسٹن کے یہ تھے اور پچاس کسٹن کے مادم سے ہم نہ سمجھے گی میرے خیال سے اتنا سفیسنٹ بھی تھا پر بچوں کو سمجھے آئی تو ہم نے پھر بھی ہم جیسے بات کر آیا آپ سے کہ جب تک بھی آپ کے کوئی سمجھے ہوگا سمجھے کا ندان ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کا صحیح ہوگا پوری طرح سے ہم اور میری ٹیم سب مل کر کرتے رہیں گے تو اس لئے اسی ہونے کی گزارش پہ ہم نے ایک کلاس اور بنائی ہے تو دیکھتے ہیں آج کے بھی اس کلاس کے اندر کتنے کیسٹن ہیں تو چلیے دوستو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کی کیسے اور کن کن کے لئے کیونکہ کچھ دوست میرے ایسے ہیں جو اس کے اندر جیسے ٹویلت پاس کرنے کے ساتھ ہی اب میں سوچ رہے ہوں گے اپنا ایم بنایا انہوں نے گورنمنٹ جوب کا گورنمنٹ جوب کے لئے انہوں نے ایم بنایا تو گورنمنٹ جوب کے لئے ایم بنایا تو جائر شی بات ہے وہ تیاری کر رہے ہوں بٹ انہیں تھوڑے سے ان کے دماغ میں سنکہ ہوتی ہے کیا سنکہ رہتی ہے سنکہ یہ ہوتی کیا یہ میرے لئے خاص ہے یا نہیں کیا میں اس کلاس کو دیکھوں میرے سبجیکٹ سے لیلٹلے ہوگی جو جو ٹوپک میرے سبجیکٹ میں ہوں گے تو کیا یہ ان کے لئے خاص ہے یا نہیں سمجھے دوستو تو سب سے پہلے تو میں اسی بات کا جو ڈاؤٹ ہے ان کے لئے دور کروں گا تو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں دوستو suppose کرو کہ آپ SSC کی پریپریشن کرتے ہو SSC چار ایکجام کنڈکٹ کراتا ہے کون کون سا ایک MTS ٹھیک ہے نا اگر MTS کے ایکجام دینا چاہرے SSC GD ٹھیک ہے GD کے بعد CHSL اور اس کے بعد CGL تو ان سب کی جو یہ ہے کلاس ان کے لئے بینیفیشیل ہے یہ کلاس دوسری اگر بات کی جائے آپ بینک کی پریپریشن کرتے ہو بینک کے لئے بھی ریلوے کی پریپریشن کرتے ہو اس کے لئے بھی ٹھیک ہے اور آپ جیسے CRPF کے لئے ٹیسٹ میں ویکنسی چلی ہوئی ہے CRPF کے لئے RPF کے اگر بات کی جائے جو نیو ریگرومنٹ ہے آنے والی اس کے لئے بھی خاص ہے اگر آپ اگنی ویر آرمی کی پریپریشن کرتے ہو اس کے لئے بھی ادروائز اگر آپ UP ڈیلی پولیس کی بھی پریپریشن کرتے ہو ٹھیک ہے نا دوستو ان سب کے لئے بھی یہ خاص ہے اس سے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ٹیچنگ ایکجام اب ٹیچنگ ایکجام میں دوستو اگر بات کی جائے تو ٹیچنگ ایکجام ایسا اگجام جو گورنمنٹ جوب کے لئے ہو کس کے لئے ہو گورنمنٹ جوب کے لئے نہ کی qualify کے لئے ٹھیک ہے نا سمجھے میری بات جو گورنمنٹ جوب کے لئے ہے تو اس اگجام کے لئے بھی یہ خاص ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ بھی بھاگ ہے تقریبا سبی کے اندر اس کے پوٹ اپ ہوتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کسی طرح کے دماغ میں سنکھا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ تھوڑا سا نیشچیند ہو جائیے اور ہماری ساتھ جوڑکر اپنی تیاری جاری رکھئے ٹھیک ہے دوستو اب آپ سمجھ چکے ہوگے چلی شروعات کرتے ہم آج کی کلاس کی تو آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہم آج کے ویچار تو آج کا ویچار کیا ہے دوستو اچھا تو آج کا ویچار تھوڑا دھیان تو دیکھنا دوستو دیکھو کیا کہا گیا کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر وشباس کرنا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر وشباس کرنا ضروری ہے کیونکہ دوستو قسمت تو جو میں آج مائے جاتی ہے تو سمجھے آپ مین بات کیا ہے تو ادر وائج آپ کو پریشان ہونے یا کسی وجہ سے کوئی دکت آتی ہے یا پھر آپ آپ سوچتے ہو کہ کامیابی سپلتہ نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے دوستو سب کچھ ہوگا بس تھوڑا سا سیم کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ کچھ بات تھی کمی ہے آپ کے اندر جو پوری ہونے جیسے پوری ہو جائے گی اس دن آپ کو گورنمنٹ جو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب اور سمجھتے ہیں دوسری بات اچھا ایک اور قسمت جوستو جو مل جائے جاتے ہیں یہاں دوستو آپ جو آنے کھیلتے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے آپ یہاں پہ اپنے بھاگگے کو اجمارے ٹھیک ہے نا بھاگگے اجمارے جائے رہا تو جو مل جائے کی طرح نہیں اجمارے جانے میرے بات ہے کہ بھاگگے کو آپ اس طرح نہیں لے کر سکتے چل سکتے ڈاؤٹ میں ایسا ہو جائے سائد ایسا ہو جائے یہاں پہ جرے ہی ہمیں سکسس پرافت کرنی ہے کیونکہ یہاں ہم کچھ بھی ڈاؤٹ میں نہیں لے سکتے یعنی اپنی کشمت کی ساتھ تو خود کی جندگی کی ساتھ کھلوارڈ ہوگا نا یہ تو اس کا مطلب خود کی جندگی کی ساتھ کھلوارڈ کرنی سکتے ہم تو اس لئے دوستو چلی دوستو سمجھ لیتے ہیں کیسے کیسے کرچن بن رکھتے ہیں تو اگر چپٹر کی بات کی جائے چپٹر کا نام ہے یہاں پہ آریکھے بیاکھیا ٹھیک ہے نا کیا نام ہے چپٹر کا آریکھے بیاکھیا اسے بول دیتے ہیں ایک مند باشتے ہیں یہاں پہ بول دیتے ہیں ڈائیگرہ میٹیکل میٹیکل انٹرپیٹیشن ٹھیک ہے نا ڈائیگرہ میٹیکل انٹرپیٹیشن تو اب اس میں بات کی جائے تو دو طرح کے کیسے بنتے ہیں پہلی اگر بات کی جائے تو پہلا تو بنا گا آپ کا کیسا یہ بنا گا آپ کا دی آئی سا یعنی ڈائیگرہ میٹیک انٹرپیٹیشن اور دوسرا بنا گا بی ڈی آئی یعنی یہ اس کا آج ہم جو ہماری بات چلی وہ اس چپٹر کے بارے میں چلی دوستی اس چپٹر کا نام ہے وین آر اے کی بی اکھیا کیا نام ہے اس کا اس کا نام ہے دوستو وین آر اے کی بی اکھیا اس کے بارے میں بات ہونے والی آج تو پہلی بات تو آپ سمجھ چکے ہوگے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیسے 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 بنت رکھتے ہیں ایک بیسک ایک جمپل کے دوروں سمجھتے ہیں دیکھیں سمجھنا کیا ہے کچھ اس طرح سے پہلا اپسن دیا گیا آپ کو یہ ہے پھر دوسرا اپسن دیا گیا ٹھیک ہے پھر تیسرا اپسن دیا گیا آپ کا پھر چوتھا اپسن دے دیا یہ چار اپسن دے گیا اور آپ کو بتانا کیا ہے پہلا سوال دے دیا کہ جیسے کہ یہاں پہ گہنے لکھ دیا گہنے ایک اپسن گہنے دے دیا ایک دے دیا سونا اور ہو گئے چاندی ٹھیک ہے نا ایک ہو گیا دوستو چاندی تو اگر بات کی جائے گہنے سونا چاندی یعنی گہنے کے اندر کیا آتے ہیں سونا بھی آتا ہے ہے نا اور چاندی بھی مطلب ہوا یہ ایک بات کے لیے ایک ورڈ ہے گہنے کے لیے یہ ہو گیا یہ سونا کے لیے ہو گیا یہ کس کے لیے ہوگا سیلور یعنی یہ گولڈ اور یہ سیلور چاندی کے لیے تو اپسن کونسا ٹھیک رہے گا فار تو اس طریقے سے یہ گہنے کے لیے ہے پہلا تو اس طریقے سے یہ آپ کے اپسن جو بنے ہوئے تو آپ سمجھ چکے ہوگے ٹھیک ہے دوستو چلیے سروبات کرتے ہیں دوسری کرسکن کی طرف دیکھ لیتے ہیں ایک اور سپورٹ کرو کہ ایک اپسن اور ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اپسن دیئے گئے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں با بول دے جائیں جیسے ڈاکٹر ٹھیک ہے نا ڈانسر اور اس کے بعد پینٹر تو کونسا ہو سکتا ہے تو اگر بات کیجئے ڈاکٹر ڈانسر بھی ہو سکتا ہے پینٹر بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ڈانسر جو ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے اور پینٹر جو ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو مطلب ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہے کیسے ہیں میچوالی انٹرکنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے نا کیسے ہیں میچوالی میچوالی انٹرکنیکٹڈ ہے میچوالی انٹرکنیکٹڈ ہونے کا مطلب یہ اس سے سمبند ہو جیسے بھی سمبند تو ایک دوسرے سے سبھی ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں تو سبھی اگر ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں تو کونس اپسن زیادہ ٹھیک رہے گا اپسن فورتھ آپ کا ٹھیک رہے گا یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو اس مادیم سے ہم نے سمجھا اسی طرح سے ایک اور دیکھ لگتے ہیں بس یہ لاسٹ ہے اس کے ساتھ ایکسرسائز شروع کرنی دوستوں میں ایک ہے تو یہ دوسرا ہوگا ہے دوستو یہ تھرڈ ہوگا آپ کا یہ اور فورتھ ہو گیا آپ کا اس طرح سے ٹھیک ہے نا ایک فائیو ڈے گا فائیو ڈے لیا تو یہ تو ہو چکا یہ یہ ہے دوستو تو یہاں پہ دے دیا جیسے کی یہاں پہ گلاب یہ ہوگیا سیب اور یہاں ہو گیا پھول تو کون سا ایک دوسرا سمبند ہے اچھا پھول پھول کی اگر بات کریں پھول کے اندر تو گلاب آ جاتا ہے سیب کیا ہے فل وہ رہے گا الگ تو اپسن یعنی پھول پھول کے اندر گلاب اور یہ سیب ہے تو اپسن یہ رہے گا فپتان سر آپ کا تو آپ نے دیکھا دوستو کس طریقے سے کرسچن بن سکتے یہی فرق ہے ویڈی آئی میں ویڈی آئی میں بیڈی آئی کے اندر ہوتا کیا ہے بیڈی آئی کے اندر یہاں پہ بس آپ کو اپسن دے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا دے جاتے ہیں یہاں پہ ایک اپسن اپسن دے جاتے ہیں اس اپسن کے مادے میں سے ڈیریکٹ آپ کو بٹ وہاں پہ ایک ہی اپسن کے اندر بات کہی جاتی ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے بس چلی شروع بات کرتے ہیں دوستو دیکھا کیا کہا گیا نیچے دیئے گئے نیچے دیئے گئے ویڈی آریک میں سے کون سا ویڈی آریک نیچے دیئے گئے تینوں ویڈی آرکوں سے سمبندیت ہے یعنی ایک ریلیشن بتانا ہے بتانا کچھ کا ہے یہ اب سمجھے گے تو کون سا ریلیشن کے بارے میں بتانا ہے دیکھو کاغج کتاب اسٹیشنری اگر دیکھ لے جائے دوستو اسٹیشنری کے اندر کاغج ملتا ہے کتاب نہیں دوستو تو اپسن کون سا ٹھیک رہے گا یہاں پہ کاغج ملتا ہے کتاب نہیں بس یہ آپ کو کچھ باتیں آپ واسطیوی جندگی میں پتا ہونا چاہیے اگر کچھ باتیں واسطیوی جندگی میں نہیں پتا آپ نے محسوس نہیں رکھی تو سوال ہینڈر پرسنٹ غلط ہوگا سمجھے اسٹیشنری کے اندر کاغج آ سکتا ہے اسٹیشنری کی دکان پہ کاغج مل سکتا ہے لیکن اسٹیشنری دکان پہ بک نہیں ملتی دوستو یعنی ایک نوٹ بک بگرہ مل سکتی ہے ٹھیک نوٹ کرنے کے لئے کچھ ڈائری لیکن انہیں بک نہیں بولتے دوستو بک ہوتی ہے جس سے ریڈنگ ہوتی ہو تو فیپت اپسن آپ کا ٹھیک رہے گا کونسا اپسن آپ کا فیپت ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی کچھ دیا گیا اکی اونسا ساٹھ تک دیا گیا یہ ہی ہے دوستو سیم بات تو دے سیب فل سبجی سیب فل سبجی تو ایسا تھے ایک 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 جمپن میں بھی سمجھا بھی ہم نے اس کے مادد دیم دے تو آپ سمجھے چکے ہوں گی جیسے پہلا ایک جمپن کیا ہے یہاں پہ کر دیکھ لے جا ہے فل فل کے اندر کیا سکتا ہے سیب اور سبجی الگ ہوگی تو یہ اپسن ٹھیک رہے گا اس کا بھی اپسن اگر دیکھ لے جائے تو کونسا اپسن ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ وہ option پانچ ہوا ہی چھیک رہے گا تو سمجھے آپ کس طریقے سے ہم نے سول کیا ہے کہ یہاں پہ سیب سیب کے اندر سیب ہے فل کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات کے لیے ایک سرکل مانکہ چلنا دیماغ میں آپ کو تو فک تو اب کانسل رہے گا ایک بات ہو رہے دوستو اگر میں گلتی سے ٹک کرنا ہوا صحیح طریقے سے نہ کر پایا تو میں یہاں سائیڈ میں option لکھتا ہوا چلوں بس یہ آپ کو یاد رکھنا ٹھیک ہے نا چلیے نیکسٹ پر گیا ہے سینک جرنل کرنل تو سینک جرنل کرنل تو اس میں بتانا ہے کونسا option رہے گا اچھا اگر دیکھ لیا جائے سینک کے اندر دیکھ لیا جائے ٹھیک ہے جرنل بھی ہوتا ہے اور کرنل بھی ہوتا ہے ہوتے سب سینک ہی ہیں کہیں گیا جانگے ہمارے دیش کے سینک ہے ہمارے دیش کے جوان ہیں ہوتے سب یہ ہی ہیں بٹ یاد رکھنا مسینک کے اندر کیا سکتا ہے جرنل بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے کرنل بھی ہو سکتا ہے دونوں مسینک کے اندر آ سکتے ہیں تو اب کسی طرح کا میرے خیال سے تو آپ کے دماغ میں کوئی زندے نہیں ہوگا تو سمجھے آپ کونسا option ٹھیک رہے گا آپ پہ option رہے گا یہ آپ پہ یہ نمیس ہے کوئی ہے تو ہے نہیں نہیں یہ ہے دوستو third option ٹھیک ہے کونسا option ٹھیک ہے third اب آپ سمجھ چکے ہوگے کیسے کیسے کرچنوں کے جواب دینے ہیں آپ کو چلتے ہیں next پر ہے نا next میں کیا ہے دوستو دیکھو باغ جنگلی جانور اور جنگل باغ ہے جنگلی جانور اور جنگل اگر یہاں دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ option کیسا بن رکھتے دیکھو جنگل ایک کیا ہوئے جنگل جنگل کے اندر جنگلی جانور ہاں ٹھیک ہے جنگل کے اندر جنگلی جانور اور جنگلی جانور کے اندر کیا آتا ہے باغ سمجھے گے نا آپ جنگل جنگل کے اندر جنگلی جانور اور جنگلی جانور کے اندر کیا ہوگا باغ تو option کونسا ٹھیک رہنے والا ہے یہاں پہ option رہے گا fourth sorry first ٹھیک کونسا option رہے گا first کیونکہ ہم نے دیکھا کیسے ترے کیا یہ بنا سمجھے آپ چلیں next پہ جلتے ہیں دوستو یہ ہے next next کیا ہے دیکھو دوستو مرگی کتہ پکسی تو اگر بات کی جائے پکسی کی ایک تو ہے یہ پکسی اور دوسری ہے مرگی کیونکہ پنک والی ہوتی ہے پنک ہوتی ہے اس لئے سے پکسی پلتے ہیں کتہ کیا ہے ایک الگ پر جاتی ہوگی تو اس میں option کونسا رہے گا یہاں پہ option یہاں پہ بھی پانچوہ option ہی رہے گا ٹھیک ہے نہ سمجھے آپ کونسا option رہے گا یہاں پہ پانچوہ option تو بات آئی دوستو سمجھے میں کس طرح سے کرنا ہے question ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ next پہ چلتے ہیں next میں کیا ہے آدمی کرمچاری فلوارڈی آدمی کرمچاری فلوارڈی تو دیکھو اگر دیکھ لے جائے یہاں پہ آدمی کے اندر کیا ہو سکتا ہے آدمی کرمچاری ہو سکتا ہے لیکن فلوارڈی کیا ہے فلوارڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ فول لگتے ہیں تو فلوارڈی ان کا سمبند تو ہوا نہیں تو کیا ہوا یہ الگ ہے ٹھیک ہے آدمی کے اندر کیا ہو سکتا ہے کرمچاری ہو سکتا ہے یا کرمچاری کے اندر آدمی ہو سکتا ہے لیکن فلوارڈی کے اندر نہیں ایسا ہو سکتا پھولوڑی کیا ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ گلاب پھول یا کوئی بھی پھول لگتے ہوں اپسن کیا رہ گا یہاں پہ بھی پانچوہ اپسن رہے گا کونس اپسن ہے پانچوہ اپسن دوستو ٹھیک ہے نیکسٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ میں کیا دیا گیا نیچے دیے گے وینا روپے میں سے کونسا ویرے اور ایک نیچے دیے گے تین ورگوں میں کے بیچ میں سمبندنی روپیت کرتا ہے جیسے کھنیج تامبار لکڑی ٹھیک ہے تو اگر دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ اپسن کونسا ہونے والا ہے دوستو تو یہاں پہ یہ تو ہے کھنیج کھنیج کے اندر کیا مل رکھتا ہے تامبار یعنی کوپر ٹھیک ہے اور لکڑی کیا ہے لکڑی کھنیج نہیں ہوتی ہے لکڑی یعنی یہ الگ ہے تو اپسن کونسا الگ ہے یہ اپسن الگ رہے گا سمجھے آپ کس طریقے چاہے ٹھیک ہے نا اپسن کونسا ہے یہاں پہ فیبت یعنی اپسن رہے گا آپ کا پانچ اپسن ٹھیک ہے نا تو سمجھے آپ کونسا اپسن رہے گا پانچ تو ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں نیکسٹ کیسٹن کی طرف نیکسٹ کیسٹن کیا ہے تو نیکسٹ ہے بستر وارڈ ہسپیٹل کیا ہے دوستو یہاں پہ بستر وارڈ ہسپیٹل تو ٹھیک ہے اگر دیکھ لے جائے دوستو ہوتا کیا ہے مین بات سمجھے پہلے یہ مین ہوتا ہے ہسپیٹل مین کیا ہوتا ہے ہسپیٹل ہسپیٹل کے اندر کیا ہوتا ہے وارڈ الگ الگ وارڈوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وارڈ کے اندر کیا ہوتا ہے بستر ایک وارڈ میں اتنے بیڑھ ہے ایک وارڈ میں اتنے بیڑھ ہے ایک وارڈ میں اتنے بیڑھ ہے بیشتر تو یہاں تک بات آئی سمجھ میں آپ کو ٹھیک ہے یہاں تک بات آئی سمجھ تو کونسا ہے option option ہے یہاں پہ 58 کونسا ہے option 58 option ہے تو چلیے 58 question ہے تو option کونسا رہے گا option یہاں پہ دوست رہے گا first ھیک ہے کونسا option ہے first option ٹھیک ہے question تھا 58 صوری ہے چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں next question کی یہاں پہ ہے کیا اناج گیہوں چاوال تو کیا بتانا آپ کو اناج گیہوں اور چاوال کے بارے میں ریلیسن منا تو اگر دیکھ لے جائے اناج کے اندر ہی گیہوں بھی آ سکتا ہے اناج کے اندر کیا رکھتا ہے گیہوں اور اناج کے اندر ہی چاوال بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اناج کے اندر ہی گیہوں بھی آ سکتا ہے اور چاوال بھی آ سکتا ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھے جائے گی کیونکہ دونوں ایک طریقے سے کھانے میں پریغو ہو جاتے ہیں یہ دونوں ایک پرکار کی کیا ہے اناج ہے تو option رہے گا third کونسا option رہے گا آپ کا third تو third option جو صحیح option ہے third آپ کا رہے گا تو دوستو انہیں سمجھنے کے لیے میں نے کہا آپ کو جیسے کی بہباری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک منٹ دوستو میں پانی لیل دھوڑا مین بات ہے دوستو کی آپ کو بہباری کا نولیج ہونی چاہیے اگر آپ کو بہباری کا نولیج ہوگی تو پھر آپ آسان نہیں سے کر سکتے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا آناج ہے دیکھو بیسیک بات ہے یہ ساری چلیے شروعات کرتے ہیں next question کے ٹھیک ہے دوستو next question آگے ہو گئے تو سمجھ میں آپ کے چلیے next پر next کیا ہے ویجیان بھوت کی رسائن کیا ہے ویجیان بھوت کی رسائن تو یہ بھی بیسیک question ہو جائے گا ویجیان ویجیان کے اندر بھوت کی یعنی physics یہ chemistry یہ physics ہوگی یہ chemistry تو ٹھیک ہے ویجیان کے اندر دونوں ہو سکتے ہیں تو تھرڈ آپ کا آنسر رہے گا کونس آنسر رہے گا یہاں پہ ہمارا تھرڈ آنسر رہے گا تو سمجھے آپ آسان نہیں سے ٹھیک ہے next پر چلتے ہیں دوستو next ہے اب نردیس بدلگی دوستو 61 سے 70 کے بیچ میں نیچے دے گے وینا روک میں کون سا بیر آرے نیچے کے تین ورگوں سے سمبندیت کو نیروپیت کرتا ہے وہی بات کہے گے تینوں سے ایک سمبندیت آپ کو دکھانا ہے کون سا ہے اچھا دیکھو question 61 اور یہاں پہ دیکھتے ہیں دن مہینہ ورس یہاں پہ ہے دن مہینہ اور ورس ٹھیک ہے بات کرتے ہیں دن مہینے اور ورس کی تو اگر دھیان سے دیکھنا اب آپ کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھنا دیکھو ورس یہ کیا ہے ورس ورس کے اندر کی ہوتی ہے ورس کے اندر ہوتی ہے مہینے اور مہینے کے اندر کیا ہوتی ہے دن مہینے اور مہینے کے اندر ہوں گے دن تو کوئی سمجھ سے آپ کو نہیں بات سمجھ چکے ہوں گے پوری دری فرق武 تو option یہاں پہ کون سا ہے ہی دوستو یہ ہے third option کون سا ہے تھرڈ اوپشن آپ کا ٹھیک رہے گا سمجھے اب تو کس طرح سے کیا آپ نے چلیے نیکس پر چلتے ہیں چلیے دوستو یہ دیکھو کیسا ہے سیکنڈ مینٹ گھنٹا تو اگر دیکھ لیں جب یہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کس طرح سے یہاں پہ یہ گھنٹا ہے گھنٹے کے اندر کیا ہوگی مینٹ اور مینٹے پہ کیا ہوگی سیکنڈ تو یہ آپ کو بیسک پتہ ہی ہوگا جسے بیسک پتہ نا بیسک بات ہے وہ ایجی لی کر سکتا ہے ان کے چونوں کو بیسک تھوڑی کم نو لی جائے تو اس سے سمجھے ہوگی دوستو تو یہاں پہ دیکھ لیں جائے تو اوپشن کونسا سیکسٹی ٹو ٹھیک ہے نا کونسا اوپشن ہے سیکسٹی ٹو سیکسٹی ٹو اگر بات کی جائے تو کونسا آنسر رہے گا یہاں پہ سیکسٹی ٹو کا تھرڈ یہ ہے دوستو یہ ایسا اوپشن دکھائی نہیں دیتا بتا نہیں کیا بجائے تو چلے دوستو نیکسٹ پر کھیل ہوکی سنوکر کھیل ہوکی سنوکر تو یہاں پہ سب سے پہلا تو کھیل ہی ہوگا کیونکہ کھیل کے اندر ہوکی تو ہے اب اگر آپ کو پتا ہو سنوکر بھی دوستو کھیل ہے سنوکر بھی کیا ہے کھیل ہے تو یہ آپ کو اگر نہ پتا ہوا آپ کو تھوڑا سا پتا پڑھنا ہی ہوگا کھیل کس کس طرح ہے اگر یہ نہیں آپ کو پتا تو آپ گلت کر دوگے پیشن ہے ٹھیک ہے نا تو سنوکر کی بھی اگر بات کی جائے کیا ہے سنوکر بھی کھیل ہی ہے دوستو ٹھیک ہے نا تو آپشن دیکھیں دکھاؤ دو دیکھو نمی سے کونٹر بنا تو فرسٹ آپشن بنا ہے آپ کا کونٹر بنائی فرسٹ آپشن ٹھیک ہے دوستو فرسٹ بنا تو ہم سمجھ چکے یہ فرسٹ ہمارا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ ہے کتا بلی کتا چوہاں تو اگر دیکھ لے جائے ان میں کیا سمجھ ہو سکتا ہے کوئی سمجھ نہیں کسی طرح کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا نو ریلیشن ٹھیک ہے نا کیا ہے یہاں پہ نو ریلیشن یا نو ریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ option کونٹر رہے گا option یہاں پہ ٹو رہے گا اس میں کوئی سمجھ جب نہ سمجھ ہو یا کوئی بھی کنیکشن نہ ہو تو آپ الگ الگ سے لکھ دو گے تو option کونسا رہے گا option 2 ٹھیک ہے نا کونسا رہے گا option 2 اب اچھا تحصیل جیلا گاؤں جس میں بتانا ہے کہ آپ کو تحصیل جیلا گاؤں ان میں کونسا ہو سکتا ہے ایک تحصیل ہے جیلا ہے اور گاؤں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں دوستو کیا ہو سکتا ہے تحصیل جیلا گاؤں just wait تو بتا سکتے آپ دیکھو دوستو ہوتا کیا ہے کچھ اس طرح سے پہلا ہوتا ہے جیلا پہلا کیا ہوتا ہے جیلا اور جیلا کے اگر بات کر دیا کہ جیلا کے اندر ہوتا ہے کیا تحصیل ایک جیلا کے اندر دو یا دو سے زیادہ بھی تحصیل ہو سکتے ہیں کوئی دکھتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے گاؤں ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے گاؤں تو سمجھا آپ نے پہلا تحصیل پھر جیلا پھر گاؤں دیکھو یہ بیسیک سی بات ہے پہلا جیلا ہے دوستو کونسا ہے پہلا جیلا جیلا کے اندر تحصیل ہو سکتے ہیں ایک دو دوستو بھی ادھیک ہو سکتے ہیں تحصیل تو ٹھیک ہے پھر گاؤں ہیں تو اپسن کونسا بنایا ہے سا میچ کھایا ہے تو یہ ہے تھرڈ اپسن کونسا ہے تھرڈ اپسن آپ کا ٹھیک رہے گا چاوال سرسو چکندر چاوال سرسو چکندر تو اگر دیکھ دے جائے ان میں کونسا سمجھ دے دیکھ دے جائے تو ان میں کوئی ریلیشن نہیں ہے نو ریلیشن کوئی ریلیشن نہیں ہے تو نا ریلیشن ہونے کی وجہ آپ کیا دکھا دو گئے یہ الگ الگ ہے تینوں کو الگ الگ دکھا دوں تو کونسا اپسن ٹھیک رہے گا دوسرے والا ایک منہ دوستو یہاں پہ اپسن تھرڈ ہے بتایا یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو تو اپسن ہے آپ کا یہاں پہ کونسا اپسن تھا ہاں سیکنڈ ٹھیک تھا دوستو چلو سامان دکان باجار سامان دکان باجار اچھا دیکھ لے جائے تو یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا دیکھو دھیان سے سمجھنا مین کیا ہے باجار ٹھیک باجار کے اندر کیا ہوتی ہے دکان اور دکان کے اندر کیا ہوتی ہے سامان تو یہ تو ٹھیک ہو یعنی مین کیا ہے باجار یعنی آپ نے سنا باجار کی جگہ آپ نے سنا ہوگا آج کل مارکٹ 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 کے اندر کیا ہوتی ہے سوپ اور سوپ میں رکھا جاتا ہے سامان ٹھیک ہے نوو چاہیے کیسا بھی سامان ہو تو وہ کیسا رکھا جاتا ہے سوپ کے اندر تو اپسن آپ کا کونسا ٹھیک رہے گا دوستو یہاں پہ ہے یہ تھرڈ ہی اپسن ٹھیک ہے یہاں پہ کونسا تو تھرڈ ہے یہ لیجے دوستو میں نے لکھ دیا تھرڈ اپسن تو سمجھ بھی گئے ہوں گے دوستو آپ تو دیکھو پینچل اسٹیشنری باجار پینچل اسٹیشنری باجار ٹھیک ہے کو دیکھتے ہیں دوستو اس کیسٹن کو بھی کر لیتے ہیں اپ دیکھو باجار کے اندر دکان ہوتی ہے دکان کنسا دکان ہوتی ہے اسٹیشنری دکان کے اندر کیا ملتی ہے پینچل باجار کے اندر کیا ہوتی ہے آپ کی دکان دکانہ کیونسا دکانہります اسٹیشنری دکانہ پہ کیا ملتا ہے آپ کا پینچل تو یہاں بھی اپسن کونسا ٹھیک رہے گا یہاں پہ بھی تھرڈ ہی ٹھیک ہے کونسا اپسن ٹھیک ہے تھرڈ چلیے nesٹ کیا دوستو ریل بس ٹیکسی تو ریل بس ٹیکسی انہوں میں کیا سمبند ہے تو اگر دیکھ لیا جائیں یہاں پہ سمبند تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ لکھ دو کوئی سمبند نہیں ہے ٹھیک نا کوئی سمبند نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اپشن کونسا پہنچے گا اب دوسری کے ساتھ تو مطلب دوسرا کونسا ہے اس طریقے سے دکھا دو اپشن دو کونسا اپشن ہے اپشن ہے دوسرا ٹیک نا لگا دیا ٹیک ٹیک ہے چلی اگلے normalized são پر چلتے ہیں اگلی orderedięcy کیسے ہے دوستو angelaíreقة ہے یہاں پہ بریڈ گےہون آٹا کیا ہے بریڈ گے ہون آٹا تو ایک تو بات کرتے ہیں پہلے بریڈ کی ہون آٹے کی تو یہاں پر دیکھو گے ہون گے ہون کے اندر ہوں گے ہون سے کیا بنتا ہے آٹا آٹے سے کیا بنتا ہے پھر بریڈ یعنی ٹھیک ہے تو یہ ایک دو تھرے سے انترکنیکٹڈ رہیں گے تو اپسن کونسا ہے ایسا اپسن ہے آپ کا تھرڈ تو تھرڈ اپسن میں یہ لگا دیا ہمنا ٹک تو پہلا کیا ہے گیہن کیا ہے گیہن گیہن سی کے اندر سے بنتا ہے بریڈ اور پھر بنتا ہے آٹا بنتا ہے آٹے سے کیا بنتا ہے بریڈ مطلب روٹی ٹھیک ہے نا یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے اس لئے آٹے سے ہی روٹی بنتی ہے اس لئے یہ سمبندلی روپیت کیا گیا ٹھیک ہے نا تو اپسن کونسا تھرڈ لگا دیا ٹک کر دیا بتا دیا گیا آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ دیکھو اب تلک کچھ کیسٹن تھے یہ سارے کیسٹن الگ الگ کیسٹن ہیں ان میں خود سمجھنا اور سارے کیسٹن پڑھنے ہوں گے دیکھو کیا کہا گیا نیچھے تیئے گے بینار اکھوں میں سے کونسا بینار ایک سوری تارہ برہمانڈ کے بیچ میں سمبند استعپیت کرتا ہے اچھا سوری تارہ برہمانڈ اگر دیکھ لی جائے برہمانڈ کے اندر ہی کیا ہوتا ہے تارے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے برہمانڈ کے اندر ہی اور برہمانڈ کے اندر ہی کیا ہوتا ہے تاروں کے اندر سوری بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سوری بھی تو ایک پرکار کا تارہ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو تو سمجھے آپ یعنی سوری بھی ایک پرکار کا تارہ تو یہ تو ہوا سورج ٹھیک ہے نا اور یہ کیا ہوا تارہ ارے برحماند ہے تو دوسرا اپشن ٹھیک رہے گا آپ کا کونس اپشن ٹھیک ہے دوسرے والا نیکسٹ پر چلتے ہیں دوستو تو بتانا ہے آپ کو آر ایک میں روگ ٹی وی ٹروکوما تو اگر دیکھ لی جائے دوستو یہ تو ہے روگ ٹھیک ہے نا ایک مند دوستو یہ تھوڑا چھوٹا بنا سرکن روگ روگ میں کیا ہو سکتا ہے ٹی وی بھی ایک روگ ہے ٹروکوما بھی روگ ہے ٹی وی بھی ایک روگ ہے اور کیا ہے ٹروکوما بھی ایک روگ ہے تو یاد رکھنا دوستو یہ بیماری ہے تو آپ کا اپشن کونسا ہے یہاں پہ یہ بنا انہوں میں سے کونسا ہے یہ دوستو فورت اپشن تو فورت آپ کانسر رہے گا تو سمجھ میں آیا دوستو بڑے والا جو سرکل ہے یہ کس کا سمبندید کرتا ہے روگ روگ کے اندر کیا ہے ٹی وی ایک روکوما ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں دوستو یہ ہے میتر پت درشک اور دارشنگ کیا ہے میتر پت درشک اور دارشنگ چلی انہوں میں بات کر لیتے ہیں کون کونسا ریلیشن بن سکتا ہے تو اگر دیکھ لے جائے میتر آپ کا پت پر درشک بھی ہو سکتا ہے اور وہی میتر آپ کا دارشنگ بھی ہو سکتا ہے اور پت پر درشک میتر بھی اور دارشن بھی تو ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہے کیسے کیسے کنیکٹ ہے میچوالی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے میچوالی کنیکٹڈ ہے تو اپشن کیا رہے گا کونس اپشن ٹھیک ہے پرسٹ ٹھیک ہے دوستو ٹھیک اگلہ ہے دوستو جلیبی مٹھائی کھانے یوگی بسطو جلیبی مٹھائی بھی کھانے یوگی بسطو اچھا دیکھو کھانے یوگی بسطو کے اندر کیا ہو سکتی ہے مٹھائی اور مٹھائی کے اندر کیا ہو سکتی ہے جلے بھی تو سمجھے ہم تو کیسا بنا ہی کرسچن تو دوستو سمجھا ہے آپ کو جیسا ہی کرسچن بنا تو کونس اپسن ہے کونس اپسن رہے گا یہاں پہ تھرڈ کونس اپسن رہے گا یہاں پہ تھرڈ تو تھرڈ اپسن کے مادیم سا آپ ہم نے سمجھا کہ کس طریقے سے انہیں درسان آئے ٹھیک ہے چلیں نیکس پر نیکس کیا ہے دوستو کبوتر چڑیا کتے کیا ہے کبوتر چڑیا کتے تو اگر دیکھ لے جائے ایک قسم سے ایسا ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھو چڑیا کے اندر ہی چڑیا بھی ایک کبوتر جو ایک پرکار کے چڑیا ہے یعنی چڑیا کے اندر ہی کبوتر آ جائے لیکن کتہ لگو گا دوستو کیا لگ رہے گا کتہ ڈوگ لگ رہے گا ٹھیک ہے نا یہ برڈ ہے برڈ میں کیا ہو جائے گا پیجن تو اپسن کون سا رہے گا فرسٹ تو فرسٹ ٹھیک رہے گا دوستو یہاں پہ نیکسٹ پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ میں کیا کہا گیا گاجر بھوجن سبجی گاجر بھوجن سبجی تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے سمجھتے ہیں گاجر بھوجن سبجی دیکھو اچھا ہو کیا سکتا ہے دوستو اگر بات کیجئے پہلے بھوجن بھوجن میں سبجی بھی آ جاتی ہے ہمارے اور سبجی میں کیا آ جاتی ہے گاجر ہاں ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل صحیح option ہے تو کونسٹ ٹھیک ہے فرسٹ آپ کونسٹ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ تو اگر دوستو آپ کا کوئی بھی سجھاؤ یا کوئی بھی کسی طرح کی سکایت دکت ہے تو آپ کومنٹ کے مادے میں سے جرور بتایا کرو جیسے کی کل ایک لڑکی نہ بتایا کہ سر اس کی ایک ایک ایکسرسائز اور بنا دیجئے ٹھیک ہے جیسے ابھی حالی میں بات ہو رہی ہے کہ میتمیٹکس کی ایک کلاس بنا تو میتمیٹکس بھی جلدی ہی کلاس بنانے والے دوستو اچھا دیکھو یہاں پہ بتانا ہے آپ کو کیا بتانا ہے ڈوکٹر نرس معنو ڈوکٹر نرس معنو ان کے بارے بتانا ڈوکٹر نرس معنو چلے دیکھتے ہیں دوستو ڈوکٹر نرس اور معنو تو اگر دیکھ لے جائے مانو کے اندر کیا ہو سکتا ہے ڈوکٹر بھی مانو ہو سکتا ہے اور نرس بھی ہو سکتا ہے مانو ٹھیک ہے نا مریسے کے اندر ہی آنے والے ہیں یہ تو اپسن کونسا ٹھیک رہے گا آپ کا فرسٹ ٹھیک ٹھیک ہے نا کونسا اپسن ٹھیک ہے فرسٹ اچھا یہاں پہ ناری ماں ڈوکٹر تو یہاں پہ کیا بتانا ناری ماں ڈوکٹر تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دوستو دیکھو ناری کے اندر ماں ہو سکتی ہے اور کچھ ماں ڈوکٹر ہو بھی سکتی ہے اور کچھ نہیں بھی کچھ ماں ڈوکٹر ہو بھی سکتی ہے اور کچھ نہیں بھی تو اپسن کونسا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے اپسن یہاں پہ ہے آپ کا تو کونسا اپسن ٹھیک ہے یہاں پہ ہے اپسن دیکھنا یہ ہے تھرڈ دوستو کونسا اوپسن ٹھیک ہے ٹھرڈ تو ٹھیک ہے نا نیکسٹ پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ پر یہاں پر دکھانا ویدھر پوروش دھومرپان کے سوکین ویدھر پوروش دھومرپان کے سوکین اب اکر بات کی جائے ویدھر یہاں پر ہے میں انہیں بات کہہ کرتا دیکھو پوروش کے اندر کیا ہو سکتے ہیں ویدھر کیونکہ جس کی پتی پتنی اس کے ساتھ تلا گیا کچھ بھی ہو جائے پتنی کچھ بھی جیسے چھوڑ کے چل جائے اسے بولتے ہیں ویدھر اور کچھ ویدھر دھومرپان کے سوکین ہو سکتے ہیں کچھ ہے لیکن سبھی نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سبھی ہوں گے آپ کے تو سمجھیں آپ آنسر کیا رہے گا یہاں پر فورت آنسر رہے گا یہ فورت آنسر ہے دوستو اچھا یہاں دیکھو بھون نیرمان سامگری سیمنٹ لکڑی بھون نیرمان سامگری سیمنٹ لکڑی تو دیکھ لے جائے دیکھو پہلے بھون نیرمان ہوگا اس میں کیا ہوگا بھون نیرمان کیلئے سامگری چیئے پھر سیمنٹ لگے گا اس کے اند بعد میں لکڑی لگتی ہے تو اگر دیکھ لے جائے اس کا سممند کس سا ہو سکتا ہے ویسے کبھی کبھی لگڑی ہمیں اس طریقے سے نا لگا کا الگ طریقے سے بھی لگا دیتے ہیں یعنی کیا چاہے کبھی کبھی دوستو ایک منٹ تو کچھ اس طریقے سے جیسے یہ سیمنٹ ہوگا یہ لگڑی کبھی کبھی یعنی باہر والے پورشن پر لگڑی کا کچھ پورشن بنا دیا جا اور یہ بہوان نیرون ہے لیکن بات وہ بھی ٹھیک تھی پر ایکسپسنل ریل کیس ہوتے ہیں ہے ایسے جس میں تھوڑی سی پروگرم ہوتی ہے ایسے کو ہائیپو تھٹیکل کیسٹن بول لیاتے دوستو ٹھیک ہے تو اب آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی میری طرف سے آپ کو یہ ایکسرسائز بہت اچھے سر سمجھ میں آئی اپسن کون سا ہے فورت تو فورت آپ کا اپسن ہے یہاں پہ تو دوستو آسا کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کلاس پسند دیتے دوستو کمنٹ جرور کیجئے اور کمنٹ کے مادیم سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کس کس طرح کی یہاں پہ کلاس ٹھیک ہے چل لہی ہے اور آپ کو کیسے کس طرح کی کوئی سمجھا تو نہیں ہے آپ کو اگر کوئی بھی چکایا تو دوستو کمنٹ کے مادیم سے جرور بتایا کریں کسی طرح کا سو جھاو چاہتے ہو آپ کسی طرح کا بدلا ہو جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ جرور بتایا کریں ٹھیک ہے نا کوئی بھی کیونکہ ہم آپ کو کسی بھی جو بھی آپ کی شکایت رہے گے اس سے دور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں ٹھیک ہے دوستو بتانا آج کے کلاس کیسی رہی کمنٹ کے مادیم سے جرور بتانا دوستو اور میں سنجید اومر ویدہ لیتا ہوں آپ سے ایک بار پھر پھر ملیں گے نیکچ ویڈے پر ہاں دوستو ایک اور بات اگر آپ کو کسی وجہ سے ٹھیک ہے نا ابھی حالی میں اگر آپ کو کچھ پریشانی ہے کرنٹ افیئرز کے تو ہمارے اسی چینل پر کرنٹ افیئرز کی ٹھیک ہے نا کرنٹ افیئرز کی موننگ میں کلاس ڈالی جاتی ہیں دوستو اور وہ کلاس ہوتی ہے آنلی ٹھیک ہے یہ سوڈ ویڈیو کے اندر کس کے اندر ڈالتے ہیں سوڈ ویڈیو کے اندر موننگ میں تو جہیر سی بات اگر آپ کو وہ کلاس کسی بھی جانس اپکا کرنٹ افیئرز کی ضرورت ہے تو آپ سوڈ ہماری دیکھ سکتے ہیں اور ہماری چینل پر اولیبل ہو جی سب مورنگ مورنگ میں کب دوستو چار بجے یعنی چار اے ایم پر مورنگ میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے وہ کلاز اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی پورا دن آپ کا ٹائم لگے ٹھیک ہے نا دوستو اچھا دوستو اور ایک اور بات حالی میں ہماری اسی چینل پر ماتمیٹکس کی نیو سریز سٹارٹ ہونی جا رہے ہیں تو بہت سے بچے کمنٹ کر رہے ہیں جس کے ماتم میں کہہ رہے ہیں کہ سر جلدی کر دو تو اس کا مطلب گھبر ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جلدی ہم سرو کرنے جا رہے ہیں کلاز کی کمنٹ سوری کیا جلدی ہم ماتمیٹکس کی ایک سیریز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہوگا ماتمیٹکس ٹھیک ہے نا ماتمیٹکس ٹوٹھاؤزن ٹونٹی تیری تو اس نام سے پلیلیسٹ ملے گی اگر آپ کو کوئی سکایت ہے ہے تو پلیلیسٹ میں جائے کہ آپ سوری آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن کا ڈاؤٹ یا کچھ بھی اگر ویڈیو بعد میں ریبیٹ کرنے دوبارہ دیکھنے تو آپ پلیلیسٹ میں ماتمیٹکس پر اس کی پلیلیسٹ دوزار دے اس کی جا کر دیکھ سکتے ہو تو اچھا دوستو ٹھیک ہے دوستو ایک بار پھر میں سنجھو تیو مر آپ سے بیدائی لیتا ہوں ہستے رہیے مسکراتے رہیے اپنی تیاری جب تک جاری رکھیں دوستو جب تک جوئننگ لیٹر ہاتھ میں نہ ہو ہوکے دوستو تھینکس پور ووچنگ